بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینئر سائنٹسٹ اگرانومی آیوب ریسٹی صلی اللہ بہت ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں اس سال گندم کیسی ہے اور کس مرحلے کے اوپر ہے کی کیا ضروریات ہیں دیکھیں اس سال ہر علاقے کی گندم مجموعی طور پر درمیانی اور اچھی ہے زیادہ تر گندم جانا ہے کوب کی حالت میں ہے یہ تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جیسا کہ پیشری ویڈیوز میں میں بتاتا رہا ہوں کہ اہم ضرورت جانا ہے وہ پوٹاش فلاڈ کرنا بہتر ہے سپریے سے تو گزارائی ہوتا ہے سپریے اگر دیکھیں ایک مہنگا ایٹم میں اس کو سپریے بھی کر سکتے ہیں تھوڑی مقدار میں سپریے کرنے سے بھی کچھ تو فائدہ ہوتا ہے اس سال دیکھیں کورا جو ہے نا یہ زیادہ دنوں تک پڑھتا رہا ہے اور بادش کام ہوئی ہے تو اسی وجہ سے قادر جانا گندم کے بیشترہ لاکھوں میں درمیانہ اور چھوٹا رہا ہے ہارویسٹ ڈیکس زیادہ ہوگا یعنی دانیں زیادہ نکلیں کہ چاند سال گندم گرنے کے امکانات جانا وہ کم ہے اس سال اب جہاں تک آگیتی جو شروع نومبر کا آشت تھا گندم میں دس نومبر تک آشت کی گئے وہ دس دس بیس فیصدی ہے تقریباً وہ زیادہ نہیں ہوتی تو لوگوں نے کوش کیا کیا گیتی لگانے کی وہ تو آپ سمجھیں پار ہو گئی ہے وہ تو پولینیشن کا عمل جو ہے نا اس کے اوپر شروع ہے اس وقت اس کو جو زیادہ نقصان نہیں نہ کتیلا نہ کچھ بھی نہ کریں کسی چیز کی سپریہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ اس کا بیڑا پار ہو چکا ہے ہاں یہ ہے کہ جو بندے کر سکتے ہیں تو آخری پانی کے ساتھ جو نا یہ ایس اوپی فلڈ کر دیں سپریہ کر دیں یا فلڈ کر دیں اس کے لئے تو یہی ہے باقی جو وست نومبر کے دوران کاشتا ہے زیادہ تر ہماری ستر اسی فیصل گندم جو ہے نا آپ سمجھیں کہ وست نومبر کاشتا ہی ہے وہ وہ گوب کی حالت میں آیا سٹے نکار رہی ابھی تو اس کو محتاط آپ آشی کرنا بہتر ہے جو گندم زیادہ نشبی ہے بھاری اچھا کے علاقے ہیں وہاں پہ جو سافزارے کونگی اور تیلے دونوں کے خطرہ موجود ہے اس کی سپریہ کریں وہ ٹاش نہیں ڈالے گی تو وہ بھی ڈالنے کا مشورہ دیا جاتا ہے باقی جو لیٹ کاشت ہے گندم ہے آخر نومبر میں یا کماد کے بعد دسمبر میں کاشت کی ہے اس گندم کی حالت ماری ہے اس سال وہ تو ابھی تک اس کے اوپر ایلی ایفیکس جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں اس کو آخری سے پہلے پانے پار جو ہیں نا این پی کے ڈالیں اکیلی نا نائٹو جو نا این پی کے ڈالیں گے تو کچھ حالت بہتر ہوگی بلکہ کوشش کریں اس کے اوپر آمائنو ایسڈ بھی سپریہ کر دیں تاکہ یہ بھی جو بہتر ہو سکتی ہے